اسلام علیکم ناظرین اس وقت یہاں پر موجود ہے شویب شاہین صاحب کے ساتھ اور ان سے گفتگو کریں گے ان کی سیٹ کیورے سے اسلام علیکم سر سر کیا کہنا چاہیں گے کیا یہ سیٹ آپ کو مل سکتی ہے مل چکی ہے مجھے تو عوام نے دے دی ہے عوام کا اگر فیصلہ ماننا ہے تو وہ مجھے ایک لاکھ پانچ ہزار ووٹ دے چکے ہیں تو اگر کسی نے بیچ میں ڈاکہ زنی کی ہے کوئی کٹ پتلی ہے میں نے بننے کا اپنے آپ کو تصور کرتا ہے تو وہ کٹ پتلی تو کٹ پتلی ہوتا ہے نا وہ حقیقی تو نہیں ہوتا حقیقی تو وہ ہوتا ہے جو عوام کا نمائندہ ہوتا ہے میں عوام کا نمائندہ ہوں عوام نے مجھے ووٹ دی ہیں عوام کا انشاءاللہ ان کا میں الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہوں سر یہ بتائیے گا کہ کل مولانا فضل عمان صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے کس طرح اس پریس کانفرنس کو دیکھتے ہیں مولانا پزر امان صاحب کافی جارہان ہے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے کس طرح دیکھتے ہو سکتے ہیں دیکھیں میں اس سے زیادہ نہیں جانا چاہتا مگر ایک بات واضح ہے اصل میں وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جناب جس طرح دھاندلی کر کے اور ڈاکہ ڈال کے آپ ایم کی ام کو جتا سکتے ہیں آپ مسلم لیگ نون کو جتا سکتے ہیں تو وہ ڈاکہ زنی کا فائدہ مجھے کیوں نہیں ملا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ان کی پریزمشن جو مجھے ہے بہرحال انہوں نے اچھی بات کی ہے تو میں اچھی بات کا اچھی انداز میں جواب دوں گا کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں دھاندلی زدہ الیکشن تھے اچھی بات ہے کہ انہوں نے ایڈویٹ کر لیا مولانا کفایت نے ان کے کہا ہے کہ جی پی ٹی آئی جیتی ہے پی ٹی آئی کہا کہا تو پھر آپ کے ساتھ ایک پیچ میں ہے وہ دیکھیں اگر کوئی ہمارے حق سچ کی بات کو کوئی دفاع کرتا ہے سچ بولتا ہے تو آپ اس کو ایک پیچ کہیں یا کچھ کہیں دیکھیں جماعت میرے والے حلقے میں جماعت سرامی نے کہا میرے حق میں کہا مصطفیٰ کھوکر نے کہا تحریک لبیک نے کہا ایون پیپرز پارٹی والے نے کہا مجھے بتا دیں کہ اگر جو حق سچ کی بات ہے نا اس کو جھٹلانا مشکل ہوتا ہے آج بھی مجھے بتائیں کل لوگوں نے پوچھا فارم فارٹی فائیو لے آؤ کہتا ہے میں صحافیوں کو دکھانے کا پابند نہیں ہوں قوم جس کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں ان کو تو دکھانے کے پابند ہو نا صحافی نے وہ چیزیں لے کے اپنے گھر جانا ہے صحافی نے عوام کو بتانا ہوتا ہے یہ ہے سچ سر خان صاحب کے پاس جا رہے ہیں تو خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے عوام کی محبتیں پہنچانے تینکیو سر جن لوٹوں کو آپ نے لیٹرین کی زیرت سمجھتی تھی اور آج ان لوٹوں سے اپنا آپ مو کو چھیٹے مار رہی ہے تو ہمیں آپ سے سوال کرنا ہے کہ آپ کون سے والی لیٹرین کی بات کرتی ہے آج والے کی یا ماضی والے کی تو اس لیے آج آپ اپنے کیے ہوئے وعدے کون سے کی ہوئی باتیں کون سے ان کی ذرات درستگی کر لیں یا اپنے نظریات دوبارہ بدل لیں کہ لیٹرین میں ہونے والے لوٹے اور یہ جن سے آپ چھیٹے مار رہی ہیں ان کے لوٹوں میں آج کیا فرق باقی رہ گیا ہے اور پھر آخری سوال اور آخری بات کل میرے اپنٹ نے یہ کہا کہ جناب میں فارم فارٹی وائیو صحافیوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو صحافی ہیں یہ عوام کو آپ کی اصل بات پہنچانے کے لیے ہوئے عوام کے لیے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے عوام کی حقوق ہے عوام کے حق میں اگر آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے تو عوام کو آپ پوری پی ایم ایم سے یا اس ایم پی ایم سے یا پی بس پارٹی کے لوگوں سے یا جس جس نے بھی ڈاکہ زنیوے شریک کے کار ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ فارم فارٹی فائیو لے آئیے آپ آ کے بیٹھ جائیے پورے میڈیا کو دکھا دیجئے جس فارم فارٹی فائیو میں ٹیمپر نہ ہو ٹیمپرنگ نہ ہو جس میں آپ جیتے ہیں ہم آپ کو گفت کر دیں گے خیرات میں دے دیں گے اسی جو لیکن اگر آپ نہیں جیتے تو آج آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی آپ بڑے ہارڈ لائنر ہیں آپ ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے میں ان سے سوال کرتا ہوں کوئی آپ کے ہاں ڈاکہ مارے یہاں تو پوری قوم کے حقوق کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے ان کے منڈیٹ میں ڈاکہ مارا گیا ہے میں انڈیویجول کی بات کرتا ہوں کوئی شخص آپ کا ڈاکہ زنی کرے آپ کے ہاں سے کوئی پراپرٹی یا کوئی پیسہ چھیتے لے جائے سامنے ڈاکو بیٹھا ہو اور آپ کو دعوت دے رہا ہو آئیں میرے سے گفتگو کریں کہ میں کی اس ڈاکے کے مال میں سے کتنا مال آپ کو میں واپس کروں یا اس ڈاکے کے پیسس کو جو میں یاشی کھانا کھا رہا ہوں آئے میرے ساتھ بیٹھ کے دیکھ لے اور میرے سے گفتگو کریں میں یہ ان ڈاک ملک کی خاطر برسکات کہا جاتا ہے ملک کی خاطر آئیں جی ہمارے ساتھ بات کر لے میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ ملک کے ساتھ نائل ہیں تو صرف ایک کام کیجئے جو ڈاکہ ڈالا ہے وہ واپس کر دے اس ملک کو ہم نے سوالنا ہے اس ملک کو قوم اور عوام نے سوالنا ہے اور انشاءاللہ عوام کا جو فیصلہ ہے وہ برحق ہے وہ آئین کے مطابق ہے